سردار مولای متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام نحج البلاغہ خطبہ نمبر سترہ میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اَبْ غَزَ خَلَائِكِ اِلَى اللَّهِ رَجُلَانِ دو قسم کے لوگ اللہ کے نزدیک مبغوظ اور بدترین خلائق ہیں ایک جو سرے سے اصول عقائد میں گمراہ ہیں اور گمراہی کی نشر و اشارت میں لگے رہتے ہیں یعنی جو لوگ ولایت امیر المؤنین کو چھوڑ کر ولایت فخی کے پیچھے لگ جائیں جو لوگ تیرویں کی امامت کے قائل ہوں وہ گمراہی میں ہیں اور اسی کی نشر و اشارت میں لگے رہتے ہیں اور دوسرے وہ جو قرآن و سنت کو پسے پچھ ڈال کر اپنی قیاس اور رائے سے احکام گڑھ لیتے ہیں اور اپنے مقلبین کا ایک حلقہ پیدا کر کے ان میں خود ساختہ شریعت کی ترویج کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کی گمراہی اور کجروی ان کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ ان کی ذلالت کا بویا ہوا بیج ایک تناور شجر کی صورت اختیار کر کے گمراہوں کو اپنے سائے میں پناہ دیتا ہے اور یہ گمراہی بڑھتی رہتی ہے کیونکہ اس گمراہی کے اصل بانی یہی لوگ ہیں اس لیے دوسروں کی گمراہی کا بوجھ بھی انہی کے سر لاتا جائے گا سورہ انکبوت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ اپنے گناہوں کا بوجھ تو یقیناً اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ جنہیں گمراہ کیا ہے ان کے بوجھ بھی اٹھانے پڑیں گے ان لوگوں کو